اسلام علیکم ویورز آج پچیس مائی دوہزار اکیس بروز منگل یہ صبح کی مارکیٹ ہے تقریباً چھ بج رہے ہیں کراچی فشری کے آج کے جو ریٹس ہیں اور جو مچھلی کی کوالٹیز اور ان کے ذائقے کے متعلق اور ان میں سے کہ کونسی مچھلی میں سے کتنی ویسٹیج نکلتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مال تو کافی آیا ہوا تھا پچھلے دنوں کی نسبت مگر بی گریڈ بھی اس میں شامل تھا تو جو جو مچھلیوں کی مقدار فشری میں آر زیادہ تھی تو ان کا ریٹ پچھ نیچے تھا مگر جو جن مچھلیوں کی شوٹیج رہی تو وہ ان کا ریٹ اوپر ہی رہا نیچے نہیں آیا تو آج جو بھی مارکٹ کا ریٹس ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو چینل پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیئے گا بیل آئیکن کو دبا کے بھی آپ میری حضرت حفظہ ہی کر سکتے ہیں یہ سارم فش ہے اس کو کوئن فش کہتے ہیں سارم یہ دو سو بیس روپے پر کیجی کے حساب سے مل رہی تھی ایک دو دن پہلے یہ تین سو تین سو ساڑھے تین سو تک کیے گئی تھی تو اس کا بون لیس بھی اچھا بنتا ہے مگر یہ کھانے میں تھوڑی اس کا آپ کی ٹیکہ ہوتا ہے گوٹس اس کا اور روخہ بنوتا ہے ویورٹس یہ رنجی فش ہے اس کا جو ہے ایک سو بیس روپے کا ریٹس ہے تو اس کی ویسٹیج زیادہ ہوتی ہے تقریباً سکسٹی سے سکسٹی فائی پرسنٹ اس کی ویسٹیج ہوتی ہے اس کا سر بہت بڑا ہوتا ہے جو قابل استعمال نہیں ہوتا تو ایک کلو میں ساڑھے تین سو گرام یا چار سو گرام ہی اس کا بون لیس نکلتا ہے اور ایک سو بیس روپے کیجی کے حساب سے دنڈیا فش ہے سی بریم ساڑھے تین سو روپے کیجی تقریباً آدھا کلو سے تین پاؤ تک کے بھی دانے اس میں تھے ساڑھے تین سو روپے کیجی تقریباً ایک دن پرانا مال ہے بلکل فریش نہیں ہے جو بلکل فریش تھا وہ ساڑھے چھ سو روپے تھا تو یہ ساڑھے پانچ سو کے حساب سے پانچ سو میں بھی دینے کے تیار ہو جاتا ہے تو یہ پانچ سو روپے پر کیجی کے حساب سے وائٹ پونٹ اس یہ مشکہ فش ہے مشکہ آج تھوڑا زیادہ آ گیا تھا جو بھی مال مارکیٹ میں تھوڑا زیادہ ہو تو اس کا ریڈ تھوڑا نیچے آ جاتا ہے تو ایک دو دن پہلے تک یہ ساڑھے چار سو چار سو تک تھا وہ بھی بیگ ریڈ تو یہ اچھا مال ہے یہ ساڑھے تین سو روپے کے حساب دو تھر مارکیٹ میں تھوڑا شارٹ ہے اور مال کافی حد تک کم تھا تو جو اچھا مال تھا یہ ساڑھے چھ سو روپے کے جی کے حساب سے یہ ساڑھے چھ سور بھی 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 چک کے حساب سے مل رہا ہوتی ہے تو یہ پانچ سو روپے کیجی کے حساب سے مل رہی ہے پھرسی یہ ہیرہ مچھلی ہے دو سے تین کلو تک کے دانیں یہ ساڑھے چھے سو روپے پر کیجی کے حساب سے تو ہیرہ کا ریٹ ایک دو دن میں تو نیچے آیا تھا لیکن ہیرہ اور دو تھر پھر اوپر چلا گیا ریٹ ان کا ساڑھے چھے سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ ٹونہ مچھلی چکی بھی کہتے ہیں اس کو ہم تو یہ اسی سے سو روپے پر کیجی کے حساب سے اس کا گوش بلیکش ہوتا ہے اور یہ کافی گرم مچھلیوں میں شمار ہوتی ہے تو اس کے جو دوسری مچھلی ہوتی جسے دھون کہتے ہیں تو ان میں پہچاند یہ ہے کہ دھون کے چھوٹے چھلکے ہوتے ہیں اور یہ چھلکے بگت چھلکے کی ہوتی ہے تو دھون دو سو سے ڈائی سو روپے پر کیجی کے حساب سے ہرسیہ گسر مچھلی ہے جہیرہ گسر ہے عربی میں جسے ہمور کہتے ہیں تو یہ ساڑھے پانچ سو روپے پر کیجی کے حساب سے مل رہی تھی تو اس کے بونڈلیس بھی کافی بہترین بنتے ہیں تو اس میں تقریباً اس کی ویسٹیج بھی ففٹی سے ففٹی فائی پرسن تک نکلتی ہے تو اس کا گوش بڑا نرم اور ذائقہ دار ہوتا ہے یہ ہیرہ مچھلی ہے تقریباً ایک کلو تک کے دانے ہیں یہ ساڑھے چھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ بلکل فریش مچھلی جہے اے پلس گریڈ جو ہوتا ہے اس کا تو وہ ہے یہ ساڑھے چھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے ہیرہ مچھلی یہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ بھی اے گریڈ کا مال ہے تو یہ ساڑھے تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے ہیرہ ساڑھے تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ شارک فش ہے اس کے بون لیس وغیرہ یا بناتے ہیں تو یہ زیادہ تار باہر کنٹری میں بھیجی جاتی ہے اس کو تو یہ انڈے نہیں دیتی بچے دیتی ہے یہ ایک سو اسی روپے پر کیجی کے حساب سے برسی یہ وائٹ کنڈے ساڑھے پانچ سو روپے پر کیجی کے حساب سے تقیب ان پانچ سے چھے کلو تک کے یہ دانے ہیں ساڑھے پانچ سو روپے پر کیجی کے حساب سے وائٹ کنڈے سو گرام بھئی آپ کے لئے دو سو ساڑ روپے موسیقی لیچس حساب سے وائٹ کنڈے سو کرنے زبادہ کچھ دوسرہ یہ کچھ دوں لاکھاک کہ گائے موسیقی